اگر آپ کے بچے کے سرکمسین ہوئے اور اس کے بعد انفیکشن ہو گیا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے میرے نام ڈاکٹر رومیر ہے میں پیڈیارٹک سیجن دیکھیں سرکمسین کے بعد اکسر سوجن ہوتی ہے سویلنگ ہوتی ہے ہلکی سی ریڈنیس ہوتی ہے پیلا پیلا نشان سے آ سکتا ہے تو اکسر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ انفیکشن ہے تو یہ تو انفیکشن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نورمل ہے جب بھی سیجری ہوگی یلو کلر کا سلاف ہوگا سویلنگ ہوگی تھوڑی سی ریڈنیس ہوگی یہ نورمل ہے اگر ریڈنیس پھیل رہی ہو زخم سے بدبو آرہی ہو یا پیپ آرہی ہو فرینک پس آرہی ہو تو اس صورت میں اس کو انفیکشن ہو چکا ہے اگر انفیکشن ہوگا تو اس میں پراپر انٹی بائٹکس دینے کی ضرورت ہے تو اس میں کون سی انٹی بائٹکس ٹھیک رہتی ہیں دیکھیں فرس جنریشن فیلو سپورنز ہیں جیسے سیفا کلور ایسی کلور کے نام سے آتا ہے وہ انٹی بائٹک اچھی ہے کوموکسی کلیو جو کلیموکس یا مینٹین کے نام سے آتا ہے وہ بھی اچھا ہے اگر زیادہ انفیکشن ہو ان دوائیوں سے نہ ٹھیک ہو رہا ہو تو ہم پھر لینیزولیڈ یا نیسکل بھی دیتے ہیں تو یہ انٹی بائٹکس دیں اور کئی دفعہ ایون آئی وی انٹی بائٹکس بھی لگانی پڑ سکتی ہیں اگر انفیکشن زیادہ ہو رہا ہو سرکمسین کے بعد زخم کا خیال رکھیں ریش سے بچیں اگر ڈائپر ریش ہو اس کا پروپر علاج کریں اگر بچے کو یورین کرنے میں تکلیف ہو تو ڈاکٹر کو بتائیں اگر انفیکشن ہو جائے تو فوراں اس کا علاج کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو میری ایک اور ویڈیو چیک کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا